اسلام علیکم اسٹوڈنٹس کلاس ایٹ میں خوش آمدید یقیناً اسٹوڈنٹس آپ لوگ خیری اچھے ہوں گے اور کافی عرصے کے بعد میں آپ لوگوں کو پڑھانے کا موقع ملا اور ظاہر سی بات ہے کہ اس پوری دنیا میں ایڈو وابا پھولی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہماری ایک جو پڑھائی کا سلسلہ جو چل رہا تھا اب وہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے وہ نہیں چل رہا تو ہم نے ایک پڑھانے کا ایک ہی طریقہ جو ہے ایک پڑھانے کا طریقہ یہ جو ایجاد کیا تو میں امید کرتا ہوں یقینا یہ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور آپ لوگوں سے میں ترخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جس طریقے سے کلاس میں محنت کے ساتھ ذوہ اور شوق کے ساتھ لگن کے ساتھ پڑھتے تھے سنتے تھے یاد کرتے تھے اور اپنا کام ہمبر کو ذرا کرتے تھے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل اسی طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اس کے بعد میں دیکھیں کہ آپ لوگوں کی یہ اردو کی کتاب یہ نئی اردو کی کتاب جو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھی ہے اور اس کے اندر جو اسباق ہیں وہ بھی بہت زیادہ اچھے ہیں اور کافی تلچس بھی ہے اور تیتہ زیب بھی ہے اچھی دیکھنے میں بھی بہت زیادہ اچھی ہے اور انشاءاللہ اس کو آپ لوگ جب پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا اور مزا آئے گا آپ لوگوں کو پڑھنے میں اس کے بعد میں ہم اپنی تھوڑی سی پڑھائی کی طرف اب آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ اردو کی جو بھی بکس ہوتی ہیں جو بھی کتابیں ہوتی ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو سبق ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جاتی ہے حمد ہوتی ہے تو اس کا جو سب سے پہلا جو سبق ہے وہ حمد ہے اور حمد کا جو عنوان ہے وہ ہے محیط دو عالم ہے محیط دو عالم ہے تیری خطرت اور آپ کو پتا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں حمد وہ ہے اس نظم کو کہتے ہیں جو اشار کی صورت میں ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جائے ہم کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں اس کے بعد میں شائر کا مختصر سا تعرف پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو حمد جس شائر نے لکھی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سے شائر ہیں ان کا نام بھی اور ان کا تھوڑا سا تعرف وغیرہ بھی معلوم ہونا چاہیے احسان دانش ان کا نام ہے جنہوں نے یہ حمد لکھی ہے اردود نظم کے اہم ترین شائر ہیں احسان دانش اردود نظم کے اہم ترین شائر ہیں آپ کو پتا ہے کہ نظم کے معنی ہوتے ہیں کہ لڑی میں پیرونا جس طریقے سے ہار کو پروے جاتا ہے بہتیوں کو ہار میں اسی طریقے سے تذبیعوں کے دانے کو ایک دھاگے میں پروے جاتا ہے تو نظم کے معنی میں بھی یہی ہوتے ہیں کہ لڑی میں پھرونا اور نظم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اشار کا یعنی شیر کا مجموعہ جس میں ایک تسلسل ہوتا ہے اسے نظم کہتے ہیں ان کی شائری میں نرمی شائستگی اور سوزو گداس کی کیفیت پائی جاتی ہے دیکھیں کیا کہا ہے کہ احسان دانش کی جو نظمیں ہوتی ہیں تو اس کی نظم میں جو شائری ہوتی ہے اس کے اندر انتہائی نرمی ہوتی ہے نرمی زاجی ہوتی ہے اور شائستگی ہوتی ہے یعنی عدب تمیر تہذیب یہ اس کے اندر پایا جاتا ہے اس کے ساتھ سوزو گداس بھی ہوتا ہے سوزو گداس کی بھی کیفیت پائی جاتی ہے سوزو گداس سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو شائری ہوتی ہے اس کے اندر جو جو ایک طرح کا درد ہوتا ہے ایک طرح کا وزن ہوتا ہے اور ان کی جو شائری ہوتی ہے اس میں ایک طرح کی اہمیت ہوتی ہے تو یہ ان کی شائری کی خاص صفات ہیں اس کے پاس میں دیکھیں مجدوروں کسانوں اور غریب طبقے سے ہمدردی کی ہمدردی ان کی شائری کا خاص موضوع ہے انہوں نے دیکھیں احسان دانش نے جو بھی شائری کی ہے اس میں ان کی شائری کا اہم جوت ہوتا ہے اہم مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ جو ہمارا مجدور طبقہ ہے اس سے ہمدردی ہوتی ہے مجدوروں سے خاص طور پر جو محنت کش ہوتے ہیں محنت سے کمارے ہوتے ہیں اسی طریقے سے کسان جو کھیتی باری کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور بیچارے جو غریب لوگ ہوتے ہیں غریب طبقہ ہوتا ہے اس سے ان کی ہمدردی ہوتے ہیں یعنی احسان دانش کی جو شائری ہوتی ہے وہ مجدوروں کسانوں غریب طبقے کے لوگوں سے ہمدردی کا ہمدردی اس کے اندر پائی جاتی ہے اور یہی ان کا موضوع ہوتا ہے نظموں کے علاوہ انہوں نے حمد ناد اور غزلے بھی کہیں انہیں شائر مذہور کے لقب سے پہچانا جاتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو ابھی یہی بتایا ہے کہ اوپر بھی جو لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو شائری ہوتی ہے وہ شائری میں کیا ہوتا ہے کہ غریب طبقے غریب طبقہ مذہور تو اسی وجہ سے ان کو جو ہے اب پہچانا جا رہا ہے کس وجہ سے شائر مذہور کے نام سے ہم کی طرز بنا کر مل جل کر پڑھئے ہم کی طرز بنا کر مل جل کر پڑھئے تو یہ ان کا تھوڑا سا تعریف تھا اس کے بعد میں دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے ہم کا جو عنوان دیا ہے محیط دو عالم ہے تیری محیط دو عالم ہے قدرت تیری کیا معنی ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ جو ہے دونوں جہاں میں پھیلی ہوئی ہے دونوں جہاں کا احاطہ کی ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ آسمان پہ بھی ہے زمین پر بھی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے کو تو نہیں معلوم اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں بنائے ہوئے ہیں اور بھی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اور بھی سیارے ہوں گے اور بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی اپنے خدرت سے جگہ بنائے بھی ہوگی تو یہ جو پوری دنیا جو کائنات ہے یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خدرت ہے اس میں تو یہ جو ہے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کا تعریف تھا ہلکا فلکا سا لیکچر تھا ہمارا جو ہے وہ سب سے پہلے لیکچر ہے ہلکا فلکا سا تعریف ہو گیا اور اس کے بعد میں دیکھئے آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو جس طریقے سے کلاس میں ہومورگ دیا جاتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ لوگوں کو ہومورگ دیا جائے گا اور میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ہومورگ بھی آپ لوگ جو ہے اسی طریقے سے محنت لگن اور شوق کے ساتھ کریے گا کہ جس طریقے سے آپ لوگ کلاس میں کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا ہومورگ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی کوپی مینٹین کرنی ہے کور وغیرہ ہے نام وغیرہ ہے یہ سب کچھ آپ کرنے کے بعد میں آپ لوگ جو ہے سب سے پہلے پیج پر فرسٹ ٹرم کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور ٹائٹل پیج بنانے کے بعد میں آپ لوگ جو ہیں ہند کا ٹائٹل پیج بنائیں گے ہند کا ٹائٹل پیج آپ لوگوں کو بنانا ہے اور کس طریقہ سے دیکھیں ٹائٹل پیج تو آپ لوگ بنائیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم میں ٹھوڑی ٹائٹل پیج میں آپ تھوڑی چھے ڈرائنگ کر دیجئے گا کہ کچھ قدرت کے شہکار بنائیں گے گا کہ درف وغہ ہے پہاڑ ہے دریہ ہے یا ایسی کچھ چیزوں چیزیں ہیں تو آپ یہ بنائیں گے جو آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے تو ہم اس کے حساب سے ڈرائنگ ضرور بنائیں گے گا تو یہ آپ کا پہلا ہمارا لیکچر تھا سبق تھا امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اور میں آپ سے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ بہت زیادہ محنت کے ساتھ شوخ کے ساتھ پڑھئے گا اور اپنا ہمبرت کرئے گا اللہ حافظ